ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی وہ یوں ہیں کہ تبلیغی حضرات جماعت کی جماعت تین چار پانچ لوگ نکلتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اور باہر والوں کی تربیت شروع کرتے ہیں اسلام کی طرف امت کو ہدایت کا راستہ دکھانا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا تبلیغ گھر سے نہیں شروع ہونے چاہیے پہلے اپنے گھر میں رہنے والوں کو امان کے راستے پہ دین کے راستے پہ پہلے لائیں پھر باہر نکلیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا سوال ہے اور واقعی یہ تبلیغی جماعت والوں پر یہ اتراز ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ چلو تبلیغ والے باہر امت کے لئے تو نکلے گھر کو چھوڑا باہر تو نکلے آپ تو نہ باہر نکلے نہ اپنے ادھو کو دیکھا آپ تو ڈبل مجرم ہیں ڈبل مجرم کو آدھے مجرم پر تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے صحیح ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا تیر مارا آپ نے سوائے اس کے اتراز و تنقید بنائی کہ جو تو امت کی اصلاح کے لئے نکل گئے ہیں تو امت کی اصلاح کے لئے تو نکل گئے ہیں کچھ تو حصہ ادا کیا انہوں نے چلو گھر والوں کو اگنور کے بقول آپ کے ٹھیک ہے نا دیکھ آپ نے تو نہ گھر کو پوچھا نہ باہر کو پوچھا تو آپ تو ڈبل مجرم ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کونسا نبی ہے کہ جو بغیر اپنی تربیت کروائے وہ اپنوں یا پراؤں کو دعوت تبلیغ کرنے نکلا ہوگا کوئی نبی ہے کہ اپنی تربیت سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو یا باہر والوں کو دین کی دعوت دینے یا تبلیغ کرنے نکلا ہو کوئی نبی نہیں ہر نبی نے پہلے اپنی تربیت ان کی ہوئی اپنی تربیت کروانے کے بعد اب جی ہے انہوں نے اپنے خاندان کو متوجہ ہوئے اور پھر باہر گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے آپ غاری ہرہ میں جو جاتے رہے عام دعوت تبلیغ سے پہلے غاری ہرہ میں اپنی تربیت کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک وطا اور خالوت ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ کے اندر ایک خاص ایک ویل پاور پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دعوت تبلیغ میں جب نکلیں گے تو بڑے سبر آزما قسم کے امتیانات آئیں گے تو آپ کی جو ہے وہ غاری ہرہ کے اندر آنا جانا آپ کا مہینوں مہینوں رہا وہ کس لیے وہ آپ کی تربیت ہو رہی تھی آپ وہاں سے گوہ کہ دعوت تبلیغ سیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی تور پہ اللہ تبارک وطا نے بلایا تیس دن کے بلایا انہوں نے تیس دن کے بعد اللہ سے ہم کلام ہونا تھا تو مسواک کر لی فرمایا کہ نہیں یہ روزہ داری میں جو تمہارے موہ کی بھی ہو تو مجھے مشکل سے اجازہ محبوب تھی چلو دس دن اور روزے رکھو چالی دن گزارے چلا تو یہ چلے نبیوں نے پہلے چلے جو لگا ہے وہ اصل میں خود اپنی انسانی سازی ہو رہی ہے خود اپنی جو تبلیغ سازی ہو رہی ہے اپنے آپ کو جب تیار کر لیا اب اس کے بعد قرآن نے نبی کو بھی کہہ دیا انظر اپنے گھر والوں کو خاندہ والوں کو سب سے پہلے ڈراؤ دعوت دو اب نبی متوجہ ہوئے نا دعوت تبلیغ والے جو نکلتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں جیسے نبی اپنے گھر سے نکلے غار ایراغ کی طرف حضر موسیٰ اسلام اپنے مقام سے نکلے کوئے تور کی طرف تو نکلے کس لئے وہ دعوت دینے نہیں سیکھنے نکلے ہیں اللہ ان کی تربیت کر رہا ہے ایسے دعوت تبلیغ والے جو چلے میں نکل رہے ہیں چار بینے میں نکل ہی اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں جب یہ سیکھ لیتے ہیں سارے اثر رموز دعوت تبلیغ کے اور جو سبر آزمہ امتیانات آنے ہیں اس کے حوالے جن کے اندر ویل پاور پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کون سا تبلیغ ہے جو گھر کے اندر آ کر گھر میں دعوت نہیں دیتا بیوی کو باپ پردہ نہیں کرتا بہن بھائیوں کو دعوت تبلیغ نہیں کرتا اور گھر میں جو فضائل عمال کی تعلیم عشاء کے بعد نہیں کرتا کون سا تبلیغی ہے سب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کے لیے جو نکر رہے ہیں یہ اصل میں امت کو جو جا کے پیغام دے رہے ہیں اصل میں اپنا اپنا سبق دور آتے ہیں یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ اپنا سبق دور آتے ہیں اور بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہتے ہیں نا کہ تو بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور نبی کی سنتوں کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے فرمایا کہ یہ جب تم کہتے ہو نا اس کو اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے تمہارے کان اس کے کان سے زیادہ قریب ہیں یہ پیغام پہلے تمہارے کانوں میں جاتا ہے اور دل میں اترتا ہے اور تمہاری اپنی اصلاح تربیت ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے اور اس پیغام سے اگر اس کو بھی فیدہ پہنچ گیا وہ تمہارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا نہیں پہنچا تو آپ کو تو فیدہ پہنچے ہی پہنچا یہ وہ راز ہے لیکن وہ اتراز کرنے والے ستی نظر سے کہا تمہارے امت کی اصلاح کے لئے پہنچ گئے دنیا کے دروازے کٹکڑا نہیں ان کو سبق یاد اپنا سبق سنانے گئے جب سبق سناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ اگلے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور خود بھی اب ایک حافظ قرآن جب بچے شاگیرد کا جب سنتا ہے قرآن اب شاگیرد اس کو قرآن سنا رہا ہے تبارک اللہ زی کی سورت سنا رہا مثلا تو بچہ جینب وہ تو اپنا سبق سنا رہا ہے لیکن استاد کو اور پختہ ہوتا جاتا کہ اگر پہلے سے حافظ اس کو اور پختہ ہوتا جاتا ہے تو یہ تبلیغی بھائی بیچاری دروازے کٹکڑاتے ہیں یہ سبق سنا رہا ہے اور یہی وجہ ہے یہ غیر مسلموں کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ جاتے ہیں مسلمانوں کے دروازے کٹکڑاتے ہیں کیونکہ غیر مسلموں کے نہیں یہ تو سبق چونکہ سنانا ہے تو اپنے کو سنانا ہے لہذا اپنوں کے پاس جاتے ہیں جس کی نظیر جو خود قرآن کریم صدو والاسر میں ہے یعنی والعصر قسم زمانے کی بے شک انسان جو خسار نقصان میں پڑھا ہوا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے پہلا وصف عمل صالحات عمل صالح کیا دوسرا وصف حق کی وسیعت کی تیسرا پس وطواس و بصف اور صبر کی تلقین کی یہ چار اصحاف جن کے اندر ہوں گے وہ خسار نقصان سے بچے ہیں اب یہاں پر دیکھو وطواس و بلحق وطواس و بصف یہ ایمان والوں کو دعوت تبلیغ ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے تو معلوم ہے کہ اپنوں کو دعوت تبلیغ کر رہے ہیں یہ چار اصحاف غیر مسلم کی دعوت کا تو نمبر بعد میں ہے لہذا اس لئے دعوت تبلیغ میں آپ نے دیکھو کہ غیر مسلموں کو دعوت اسلام نہیں دیتے بلکہ اپنوں کو دعوت حق دیتے ہیں اس کا مطلب اپنا سبق دور آتے ہیں ان کا بھولا وہ ان کو یاد کرا دیتے ہیں اگر ان کو یاد نہیں ہے اور اپنا دور آ لیتے ہیں تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے لہذا اگر دعوت تبلیغ میں آپ نکلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی ایسے سے لوگ آتے ہیں جن کو خبر ہی کچھ نہیں کہ سنت کیا ہوتی ہے خبر ہی کچھ نہیں کہ سجدہ روکو کیسے کرنا ہے وہ بچارے سیکھتے ہیں بیس صورتیں یاد ہو رہی ہیں ان کو صورتیں یاد کرا رہے ہیں سنتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے کھانے پینے کے ٹائم سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے سونے کی سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ بچارے سیکھتے ہیں غسل کا وضو کا طریقہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ غسل ہی نہیں کرنا آتا بس لالی ہے جو غسل نہیں وہ طریقہ غسل کا بیان ہو رہا ہے تو وہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے تب ہی بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے کہ تبلیغ جو ہے نا وہ سننے سے سمجھ بھی نہیں آتی وقت لگانے سے سمجھ بھی آتی فرمایا کہ اگر ہم عام جو ہے نا عام عام کی مٹھاس کی خوبصورتی اس کی دلکشی آپ کو بیان کریں گھنٹوں تقریر کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی فرمایا ایک پاڑی کاٹ کے موہ پہ رکھو آپ کو مٹھاس سمجھ بھی آ جائے گی تو بس یہ کہ دعوت تبلیغ پر اتراز کرنے والوں سے درخواست یہ بس سہروزے کے لئے نکل جائیں تین دن دے دیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو پھر دیکھیں کہ ان کو تبلیغ سمجھ میں آئی کی نہیں سب سمجھ میں آ جائے گا یہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے بھائی جب سی سکھا کر لیتے ہیں خود کسی جگہ کھڑ سٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر گھر میں بیوی کو کہتے بھلی مانت پردہ کر لیں بھائی کو کہتے بھائی آپ اگری دفعہ سہروزے میرے ساتھ چلیں بھائی کیوں آئی تو وہ بالکل اہن سنت کے مطابق معاملہ چل رہا ہے پہلے اپنی تربیت کروائی جیسے گھر سے نکل کے نبیوں نے تربیت کروائی ایسے یہ گھر سے نکل کے اپنی تربیت کرواتے ہیں پھر واپس گھروں میں آکے اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ وجہ پھر گھروں کے اندر انقلاب آتا ہے گھر کے اندر ایک بھائی دو بھائی تین بھائی بڑھ ماں باپ دعوت تبلیغ میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ایسا کوئی تبلیغ نہیں ملے گا کہ جو چار بینے چلے لگاتا رہا اور تبلیغ سیکھ ملی اور گھر میں دعوت نہ دے سب دعوت دیتے ہیں اس لئے یہ سوال اس کا مغالطے پر مبنی ہے غلط فہم مبنی ہے یا یہ اداوت اور تاثب ہے کہ یا تبلیغ والے بار لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ فکر نہیں کرتے اگر اتنا بھی ہے تو میں کہا تو چلو ففٹی پرسن تو صحیح جا رہے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس لئے آپ قدر کریں حضرت آپ نے بالکل بالکل صحیح ترجمانی کی بالکل صحیح اور اور میں ہوں توٹیلی اگریمنٹ